قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدِ اللَّهُ الصَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدِ سلام علیہ رسول اللہ کل کے درس میں کچھ دعائیں دی گئی تھی ممکن ہے کہ بہت مختصر مختصر کی دعائیں تھی ممکن ہے کہ یاد ہوں شیاد دلائیں گے کل کے درس کی ماشاءاللہ ایک دعا یہ تھی جو ابھی آپ نے ذکر کیا بسم اللہ اللہ بسم اللہ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَاسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اور کس کو یاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سوال جو تھوڑا سا ممکن ہے ہر جوالہ ہو اس دعا کو آج کس نے عملی جامع پہنایا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اس لئے کی اس کی کچھ فضیلت ہے اس دعا کی کچھ فضیلت ہے جو کل کے درس میں ذکر کی گئی تھی کیا فضیلت ہے اس دعا کی اس کی فضیلت کیا ہے شیخ بتا رہے ہیں اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی بعض روایت میں ہے کہ اس کو کوئی زہر نہیں پہنچائے گی نقصان وہ ترمیزی کی روایت ترمیزی کی روایت اس روایت کے حوالے سے بسم اللہ 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 کتنی بار پڑھنی ہے اس کو تین بار یہ دوسری روایت کونسی ہے درو بھائی اشارہ جو دے رہے ہیں دوسری دعا اسے کتنی بار پڑھنی ہے یہ صرف یہ صرف شام کی دعا ہے یہ صرف شام کی دعا ہے کہ شام کے وقت میں اگر کوئی پڑھے بعض روایت میں ہے تین بار پڑھے مسلم کی روایت میں اسے کوئی قید نہیں ہے لیکن ترمیزی کی روایت کے اندر یہ قید آیا ہوا ہے کہ تین بار اگر کوئی شخص پڑھے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اور بعض روایت میں ہے کہ کوئی زہریلی چیز اس کے لئے نقصان دے نہیں ہوں گی یہ مختصر سی دو دعائیں تھی جو ذکر کی گئی ہیں اور ذکر کرنے کے پیچھے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کر سکیں آئیے عبدعود و ترمیزی کی ایک مشہور روایت ایک نئے دعا کے ساتھ اور یہ دعائیں یہ دعا وہ ہے جو عام طور پر ہمیں کی اکثریت اپنے عامل کے اندر اسے نافذ کیے ہوئے ہیں اور یہ ہے المعویزات المعویزات ایک ہے معویزتین اور دوسرا ہے معویزات معویزتین سے مراد فلق اور ناس اور معویزات سے مراد اخلاص یہی راجے ہیں اخلاص فلق اور ناس یہ تینوں اکٹھیں ہوں تو ان کو معویزات کہتے ہیں سوری اخلاص سوری فلق اور سوری ناس تو یہ دو کلمہ ہے معویزتین اور معویزات معویزتین اور معویزات تو معویزتین میں الفلق اور الناس معویزات میں ایک اور بڑھا لیں گے الاخلاص یہ تینوں اگر اکٹھی ہو گئیں تو اس کا نام ہو گیا معویزات ابو داود تلمیزی وغیرہ کی روایت میں عبداللہ ابو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرجنا فی لیلت مطر بارش کا موسم تھا رات کے وقت میں ہم نکلے وضلمت شدیدہ اور سخت تاریکی تھی ایک تو بارش دوسری رات اور تیسری تاریکی میں شدت تھی فقال نطلبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیوصلی لنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کیلئے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں فَاَدَرَقْتُهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی فقال تو آپ نے کہا قُل کہو فَلَمْ أَقُلْ شِيًّا میں نے کچھ نہیں کہا ثم قال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قُل کہو پھر میں نے کچھ نہیں کہا ثم قال پھر آپ نے کہا قُل کہو قُلْتُو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اقول کیا کہوں قَال قُل آپ نے کہا کہو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحْ صبح میں اور شام میں صبح میں کہو اور شام میں کہو ثلاث مرات تین بار تکفیق من کلی شئی تکفیق من کلی شئی ہر چیز سے تمہارے لئے کفایت کر جائے گی تین بار صبح کہو تین بار شام میں کہو ہر چیز سے کفایت کر جائے گی الحمدللہ یہ صورتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی اکثریت کو حفظ ہیں سور اخلاص سور فلق اور سور ناس ان تینوں کو اگر تین تین بار صبح و شام انہیں ہم پڑھ لیا کریں تو رب ذو جلال کی مکمل پناہ کے اندر آ جائیں اللہ اس مندے کی کفایت کر دے کفایت یعنی ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے ہر مشکل ہر پریشانی دیکھی اندیکھی اگر مندے نے احتمام کیا اس کی محافظت کی تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے اس کو کافی اور شافی ہوگا یہ تو بہت واضح ہے کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین نے کس چیز کو بیان کیا ہے توحید سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہے کون سی توحید ہے قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفون احد بے شمار نام اللہ رب العالمین کے اس کے اندر ہیں اور بے شمار صفات ہیں اس کو کون سی توحید کہیں گے توحید اسماء اور صفات اس صورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سلسل قرآن ہے تعدلو سلسل قرآن اگر اگر کوئی شخص سور اخلاص پڑھے تو سور اخلاص کا پڑھنا ایک تہائی قرآن کے برابر ہے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے کیا مطلب یعنی تین بار پڑھے تو مکمل قرآن پڑھنے کے ایک تہائی تین کے ساتھ ضرب دے دے مکمل نکل آئے گا ایک ہو جائے گا تو کسے اعتبار سے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے سواب کے اعتبار سے اور بھئی کوئی اعتبار ہے برکت کے اعتبار سے جامع ہے قرآن کے دور کے دور تو ہی توہید رسالت آج پر اعتبار اعتبار کورید میں کورید میں کورید 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 آسمان وزمین لوگ پوچھے جی اسی زیادہ ہے تو اسی کورید بیان ہے اس موسی جی موسی کورید 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 ممتاز ممتاز پرفیکٹ جواب کیا جیس اتہائی قرآن کا مطلب ہے مضمون کے اعتبار سے قرآن میں جو موضوعات ہیں اگر سری طور پر نگاہ ڈالی جائے قرآن مجید میں تو قرآن کے موضوعات کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جیسا کی ابھی فیضان بھائی نے ذکر کیا جو قرآن مجید کو تین اہم موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک فہلا موضوع توحید پہلا موضوع توحید دوسرا موضوع قصص قصص واقعات پہلے لوگوں کے واقعات آنے والے لوگوں کے واقعات انبیاء کے واقعات تیسرا موضوع آنے والے لوگوں کے لئے جی احکام و مسائل احکام و مسائل احکام و مسائل یہ تین قسم کی بات ہیں تین قسم کے موضوعات پورے قرآن مجید کے اندر پائے جا رہے ہیں یا تو اس میں بیان ہوگا اللہ رب العالمین کی توحید سے متعلق یا اس میں واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر مختلف لوگوں کے یا اس میں احکام و مسائل ہیں چاہے وہ نماز سے متعلق ہوں طہارت سے متعلق ہوں حج سے متعلق ہوں زکاہ سے متعلق ہوں مسائل ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں احکام اور مسائل تو اب اگر دو کو چھوڑ دے ایک کو لے لے تو ایک تہائی ہوا یا نہیں توحید کے تعلق سے سورہ اخلاص کے اندر سب سے جامعہ اگر کوئی صورت ہے جس میں توحید کا بھرپور بیان ہو تو سورہ اخلاص ہے سورتوں میں سب سے جامعہ سورت سب سے عظیم سورت جس میں توحید ہی کا بیان ہو وہ سورہ اخلاص ہے اور یہ ایک تہائی ہے تو سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی اس کے تین اہم موضوعات میں سے اس کے تین اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے توحید توحید کا بیان اور سورہ اخلاص میں اسی سے متعلق گرتبو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے اس لئے یہ بات صحیح ہے کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے مشہور تو وہی ہے جو آپ لوگوں میں کی اکثریت نے کہا ثواب کے اعتبار سے کہ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ ایک تہائی قرآن جیسے کہ بھی ذکر کیا اللہ عنہ تعیمی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے تو یہ مختصر سی تین سورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس خاص طور سے اگر کسی شخص کو جادو ہے نظرِ بد ہے یا اس طرح کی جو بھی مشکلات ہیں اور ان صورتوں کو پڑھ کر قدم کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس شخص کے لئے یہ نہایت ہی کار آمد اور نفع بخش صورتیں ہیں معاوزات اور معاوزتیں بہت مختصر سی دعا ہے اس کے مفہوم کو تو اگر ہم دیکھنا چاہیں فلق کے اندر اور ناس کے اندر تو مکمل طور پر ایک ایک چیز کا نام لے کر کے بندہ اللہ رب العالمین سے پناہ مالتا ہے قول اعوذ برب الفلق فلق تو مطلب نہیں ایک وقت آتا ہے کہ اس میں چیزوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے صبح کی سفیدی چھٹتی ہے رات کی تاریکی کو الگ کرتی ہے صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے چھٹ کر کے الگ ہوتی ہے اس وقت کو فلق کہا جاتا ہے شام کے وقت میں شفق ہوتا ہے شفق ہاں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سرخی جو باقی رہتی ہے آسمان میں وہ شفق ہے اس کو صبح کہہ سکتے ہیں صبح کے عرب کی قسم فلق یہ چھٹنے والی ہے تاریکیوں کو ختم کرنے والی دور کردینے والی الگ کردینے والی وہاں سے صبح نمودار ہونے لگتا ہے تو اس کے رب کی قسم یعنی جیسے اے اللہ تو نے اس تاریکی کو دور کر کے اور سفیدی اور روشنی کو دنیا والوں کے لئے عام کردیا اے اللہ ایسے ہمارے اوپر آئی ہوئی مسئبتوں دکھ اور تکلیف اور بیماریوں اور امراض کو اسقام کو ادواء کو ہمارے اوپر سے چھانٹ دے دور کردے بندہ اپنے رب سے لعو لگا کر کے اسے مانگتا ہے قل کہیے اعوذ برب الفلق میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی صبح کے رب کی پناہ میں آ رہا ہوں چاہتا ہوں مجھے پناہ چاہیے تو فلق یہاں صبح بھی کہا جا سکتا تھا لیکن فلق کہا گیا تاکہ وہ مانہ سمجھ میں آئے جو ابھی اشارہ دیا گیا چھانٹنے کا الگ کرنے کا دور کرنے کا دور کرنا جسے اللہ تو نے تاریکیوں کو دور کیا ایسے ہمارے اوپر کی مسئوہ دوخ اور تکلیف اور ہر طرح کی بیماریوں کو دور فرما دے من شر ما خلق دیکھئے بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو کہتا اللہ جو بھی تیری مخلوق ہے اس کی طرف سے کیا کیا پریشانی آسکتی ہے کیا دکھ آسکتی ہے مخلوق کے ہر طرح کے شر سے اے اللہ تو مجھے بچا لے ان شر ماخلق اور آگے یہ غاسق کیا ہے ہاں جب تاریکی ہو جائے جو بھی مسیبتیں آتی ہیں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں عام طور پر تاریکی چھا جانے کے بعد چاہے انسانوں میں سے کوئی کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا چاہے وہ بھی تاریکی ہی کو تلاش کرتا ہے چوروں کی جماعتوں کو دیکھ ہیں وہ عام طور پر دن میں نہیں ہمارچ کرتے رات میں چلتے ہیں پورا گینگ بنا کر یہاں چوری کرنا وہاں چوری کرنا یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں تو چاہے انسان میں سے ہوں یا جن ہوں یا ان کے علاوہ موزی جانور ہوں ان سب کا چلنا اور پھرنا عام طور پر رات کے وقت میں زیادہ ہوتا ہے صبح کی سفیدی کے اسی لئے خاص طور سے اس وقت کا نام لیا گیا تاریکی سے وَمِن شر غاسق اِذَا وَقَبْ اَئِذَا دَخَل جب وہ تاریکی چھا جائے آ جائے داخل ہو جائے اور اسی لئے کہا گیا ہے کفو سوی آنکو جب اندھیرہ چھانے لگے سورج غروب ہو جائے تو کیا کرو بچوں کو روک لو گھروں کے اندر بچوں کو کر لو اپنے دروازوں میں کڑی لگا دو بچے باہر نہ جانے پائیں کیوں اس لئے کی وہ وقت ہے جب شیعاتین بکھر جاتے ہیں اور اس موقع پر وہ تکلیف بچوں کو پہنچ جاتے ہیں اس لئے کی بچے نہ سمجھ ہیں اور کسی بھی چیز ان کے لئے تکلیف دے ہوتی ہے تو گویا کی تاریکی سے بندہ پناہ مانگتا ہے نہ سمجھ بچے عام طور پر سات سال کے بھی دس سال کے بھی اس سے کم کے بھی یہ سارے کے سارے بچے اس کے اندر داخل ہوں گے تو تاریکی کا خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیوں کیا حالان کہ کسی بھی تکلیف آ سکتی ہے اس لئے کہ عام طور پر تکلیف پہنچانے والے لوگ تاریکی ہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس تاریکی میں ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے کی کوشش سے کرتے ہیں اس کے آگے کیا ہے ماشاءاللہ سب کو یاد ہے نا یہ نفاسات کیا ہے پھونک مارنے والے نفاسات نفاسات آپ دیکھیں تو یہ مؤنس کا سغہ ہے مذکر کا نہیں نفاس سات علف اور تا آخر میں لگا ہوا ہے نفاسات 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 اور اور عقد نفاسات عقدت کی جوا ہے عقدت یا عقدوں وَمِنْ شَرِّن ایسا ہے وہ یہاں محضوف ہے کہ وہ نفاسات جو فونک مارنے والی ہے اور یہ مرد کا بھی ہو سکتا عورت کی ہو سکتی ہے نفس کس کا ہے کس کے لئے خاص ہے نہ مرد کے لئے نہ عورت کے لئے سب کے لئے استعمال ہوتا ہے گویا کہ یہاں محضوف ہے نفس کہ فونک نے والے اب وہ مرد ہوں یا عورت ہوں لوگ فونک نے والے لوگ تو نفاسات مونس لائے گیا کیونکہ نفوس یہ مونس کے حکم میں لیکن یہ کلمہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے مراد یہ ہے کہ جو بھی فونک مارے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے اس کلمہ کے اندر داخل ہے تو گویا کہ خصوصی طور پر جادو کرنے والے جو لوگ ہیں مردوں یا عورتوں میں سے اس کی کاٹ کے لئے اللہ رب العالمین نے اس عظیم صورت کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے تو جب بھی ایسا کوئی اندیشہ ہو اور نہ بھی اندیشہ ہو صبح و شام اگر ہم اس کو پڑھیں اور ایسی کوئی تکلیف کا معاملہ ہمارے سامنے آئے تو اللہ رب العالمین اسے دو شما دے گا کیونکہ بندہ خصوصیت کے ساتھ اس بیماری کا تذکرہ کر رہا ہے ایک اور بیماری جو مسلمانوں کے درمیان عام ہے حسد تو جانتے ہی کیا چیز ہوتی ہے حسد کا مطلب ہے حسد کے شرس بتائیے حسد کا مطلب حسد مانے کینہ ایک آدمی کیا بتا رہا یعنی اگر کسی کے دل میں بخار ہو ہوتی نہیں ہے جل رہا ہے آدم تپ رہا ہے تو اس سے ہم پر مانگ رہا ہے اللہ تو ہماری دل کی جلن کو دور کر دے یہ نہیں نہیں نعمت کر رہا ہے پرفیکٹ ہو گئے یا کچھ کم زیادہ کرنا ہے موسیقی تمانی زوالی نعمتل غیر تمانی زوالی نعمتل غیر یعنی کسی بھی انسان کے اوپر آئی ہوئی نعمت کے دور ہو جانے ختم ہو جانے کی تمانہ کرنا یعنی چاہت انسان کے دل میں پیدا ہو کہ اللہ نے اس کو کتنی اچھی تندرستی دے رکھی ہے وہ بیمار ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا مال و دولت اللہ رب العالمین نے کسی کو دے رکھی ہے وہ فقیر اور قلاش ہو جاتا تو کتنا اچھا تھا کسی کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازہ ہوا ہے وہ علم اس سے چھن جاتا تو کتنا بہتر تھا وغیرہ وغیرہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے تو اس کے دل کے اندر کی جو تمانہ ہے چاہت ہے وہ چاہت اس نعمت کے چھن جانے سے وہ نعمت اس بندے سے چھن جائے اس کی چاہت اگر کسی کے دل کے اندر ہے تو اس کا نام ہے عربی زبان میں حسد عربی میں اس کو حسد کہتے ہیں تو کسی کے اوپر آئی ہوئی نعمت وہ نعمت جسم سے متعلق ہو یا روح سے متعلق ہو ظاہری ہو یا معنوی ہو کسی بھی طرح کی نعمت ہو اس کے چھن جانے سے چھن جانے کی تمنا اور آرزو اور چاہت اس کا نام ہے حسد اگر مشہور ہے یہ چیز کہ اپنا جلا ہوا گھر انسان کو نہیں ستا تھا کہ کیسے آگ لگ گئی اور جل گیا لیکن پڑوسی کا بچ کیسے گیا میرے دکان سے لگ کر کے فلان کی دکان تھی اس طرف بھی اور اس طرف بھی یہ بھی بچ گیا یہ بھی بچ گیا صرف یہ جلا دکھ اس بات کا ہے دکھ اگر اس کے ساتھ ہمیں اور لوگ کبھی جل جاتا ہے تو تسلی کی بات تھی یہ ایک سوچ ہے جو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے اس طرح کی سوچ اگر آ رہی ہے تو سمجھے کیے حسد ہے جس کی آگ میں ایک بار اور ہم جل رہے ہیں یہ نہیں آنی چاہیے یہ چیز انسان کو تباہ کر دیتی ہے حسد بہت ساری بیماریوں کی یہ جڑھ ہے جب دیکھتا ہے وہ نعمت نہیں چھن نہیں ہے تو اس کے لئے بڑی کوششیں کرتا ہے یہ کیسے بھی کر کے وہ چھنیں اور ضرورت پڑتی ہے تو اس آدمی کے زندگی کے ساتھ بھی وہ کھیل کھیل جاتا ہے تاکہ اس کا صفایہ کر دیا جائے کیونکہ اس سے دیکھ کر رہا نہیں جاتا اس میں اگر کچھ چیزیں ملا لیں تو وہ جائز ہو جاتی ہے کیا چیز ملائیں گے کچھ تھوڑا کم زیادہ ملا لیں تو یہ زوال کی صفت کو ہٹا دیں تمنا کریں وہ نعمت جو دوسروں کو ملی ہوئی ہے ہم کو بھی مل جائے وہ نعمت جو کسی اور بھائی کو ملی ہوئی ہے اس سے دور نہ ہو اس کی تمنا نہ آئے دل میں تمنا یہ آئے کہ جیسے اللہ تو نے فلاکو نوازہ ہوا ہے ان عظیم و شان دینی یا دنیاوی نعمتوں سے اللہ مجھے بھی وہ عطا کر دے یہ تمنا کرنا دو چیزوں کے اندر خاص طور سے مستحب ہے دو چیزوں کے اندر ابھی آپ نے اشارت دیا کیا وہ دو چیز ہیں علم اور دولت علم سے کسی کے دل کی دنیا کو چینج کیا جا سکتا ہے اور اس کو غزہ فراہم کی جا سکتی ہے اور دولت سے اس کی جسمانی مدد ظاہری مدد کی جا سکتی ہے کسی بھی شخص کی جسم کی نشونما اس دولت کی ذریعے سے تو ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے اگر انسان کو غزہ فراہم ہو سکتی تو ان دونوں سے یا تو مال سے یا علم سے اس لئے یہ دونوں چیزیں اگر انسان تمنا کرتا ہے چاہتا ہے کسی نعمت کا حصول جس کو رشک کہا جاتا ہے رشک راشین کاف رشک اگر کرتا ہے تو یہ اس کے لئے جائز ہو درست کہ اللہ جیسے فلاں کو تو نے نوازا ہے ہمیں بھی نواز دے بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں میں خاص تو اسے ان دونوں نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا علم اور دولت کا دولت کا نام آتا ہے تو فوری طور پر آدمی اس کے فتنے کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے کہ مال کا فتنہ وہاں زیادہ ہے تو اس کا فتنہ زیادہ ہے یا اس کی نعمت زیادہ ہے فی نفس ہی مال کی چاہت کہ اللہ رب العالمین اسے مال والا بنا دے یا درمیانی درجے کا انسان مال اسے حاصل ہو جائے اور زیادہ مال سے اسے بچا لے کیا تمنا ہونی چاہیے اصل کیا ہے مال زیادہ ہو مال کا فتنہ لا ترحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومی فعل ذالک فاولائکم الخاسرون ایک وقت ایسا آئے گا فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فتنے ناظر ہونے والے ہیں اور ان فتنوں میں سب سے پہلا نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے سنو نبی دعود کی روایت ہے یک سو روفی 하루 når یک سو روفی ہے سب سے پہلا فتنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس میں آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مال قسرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان آ جائے گا یک سو رفی حلمان یعنی ترہ ترہ کے فتنے لوگوں کے اوپر اس کے دروازے کھلنے والے ہیں اور اس میں سب سے پہلا نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا مال کا ذکر کیا اب عمومی طور پر یہاں جو گفتگو کرنی ہے عمومی طور پر مال کی کسرت یا مال کی قلت دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے مال زیادہ ہو وہ زیادہ بہتر ہے یا مال کم ہو وہ زیادہ بہتر ہے دیکھنا ہے اب آپ فیصلہ کریں دونوں میں سے بہتر کون سا ہے مال کا زیادہ ہونا بہتر ہے یا مال کا کم ہونا بہتر ہے لیکن دلیل چاہیے اصل کیا ہے اصل یعنی شرعی دلائل کی روشنی میں انسان جب گفتگو کرے یا سمجھنا چاہے کسی مسئلے کو تو اس کی روشنی میں ایک نتیجہ اس کے سامنے رہے فلا چیز کم ہو یہ بہتر ہے فلا چیز زیادہ ہو یہ بہتر ہے فلا چیز ایسی ہو تو انسان کے لئے مفید ہے مال کے تعلق سے کیا ہے مال کے لئے مفید ہے مال کے لئے مفید ہے موسیقی موسیقی اس کے تعلق سے جو ذابطہ ہے شرعی اعتبار سے جو ذابطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کر دیا ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالبا ابو دعوت کی روایت ہے نعم المال الصالح لرجل الصالح نعم المال الصالح لرجل الصالح اگر آدمی صالح ہے تو مال یہ اس کی لئے نعمت ہے اگر صالح ہے صلاح کے راستے پر قائم ہے اور اسی پر مال کو بھی قائم رکھنا چاہتا ہے ظاہر سے بات ہے صالح ہے تو اچھا مال پاکیزہ مال ساتھ ستھرا مال حلال مال اس کی لئے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم المال الصالح یہ ذابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نعم المال الصالح لرجل الصالح فتنہ ہے لیکن اگر انسان صلاح پر قائم ہو نیکی پر قائم ہو تو وہ اس کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے ایک بات دوسرے قرآن نے قرآن مجید نے مال کو جو حیثیت دی ہے وہ ہم نگاہوں میں رکھیں سور نساء کے پہلے صفحے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَلَا تُؤْتُوا الصفحاء اموالکم الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا صفحا کو اپنا مال ندو وَلَا تُؤْتُوا الصفحاء اموالکم تم اپنا مال صفیحوں کو نہ دو صفیح کہتے ہیں کم عقل کم عقل یہ کم عقل کیا ہوتا ہے عقل اور سمجھ کے اعتبار سے اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا عقل تو اللہ نے دی ہوئی حریک کو ایک ہے اس کا بھرپور استعمال کرتا ہے جس کام کے لئے اللہ نے دیا تھا عقل اس کام میں بھرپور طریقے سے اس کا صحیح استعمال کیا اور دوسرا ہے کہ اس کے اپوزٹ میں اس عقل کا استعمال کرتا ہے تو حسن تصرف اس کے ہاں نہیں ہے یعنی مال کو کہاں صرف کرنا ہے کہاں خرچ کرنا ہے اس میں عقل کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے حسن تصرف مال کے حوالے سے حسن تدبیر مال کے حوالے سے نہیں پائے جاتا ہے حلللے دلللے کہیں بھی خرچ کر رہا ہے پانچ روپے کی جگہ ہے تو پانچ سو بھی خرچ کرنے میں آگے پیچھ نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے دونوں میں بڑی سمجھداری کا ثبوت دیتا ہے بہنت بہت کرتا مال کے حوالے سے تو اگر ایسا نہیں کرتا تو قرآن کی الفاظ میں وہ صفیح ہے کم عقل عقل اس کی کم نہیں ہوئی لیکن اس کا جو صحیح استعمال کرنا تھا اس عقل کا لینے اور خرچ کرنے کے حوالے سے وہ صحیح استعمال نہیں کر سکا کہ کہاں اس مال کو خرچ کرنا تھا کہاں نہیں خرچ کرنا تھا ایک حرام اور ناجائز چیز ہے وہاں پر ایک کوڑا بھی کوڑی بھی وہ ہمارے لئے نقصان دے اور اس کو فضول خرچیوں کے فحرس میں شامل کر دے گا تو اللہ رب العالمین نے کہا اپنا مال تم ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو مطلب ان کو ذمہ دار نہ بناو کہ مال کے خرچ کرنے کی ذمہ داری کسی بھی گھر کے اندر ایسے شخص کے اوفر نہ رہے جو صفیح ہو عمومی طور پر دو قسم کے لوگوں کو صفیح کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی یہاں سمجھداری مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے نہیں ہوتی ایک ہے عورت اور دوسرا ہے بچہ مال کا ذمہ دار ان کو نہیں بنایا جاتا ہے کہ مال کی ذمہ داری بغیر بھی صفیح ہو مردوں میں سے ہو یا ان کے علاوہ میں تو ان کو مال کا ذمہ دار نہ بنائے جائے مال خرچ کرنے جائے اللہ نے فرمایا وہ مال جس کے اندر اللہ نے تمہارا قیام رکھا ہے جعل اللہ لکم قیاما اس مال کا ذمہ دار نہیں بناو یعنی انسان کے قیام کا جو سب سے مین رول اور کردار ادا کرنے والی اس دنیا کے اندر کوئی چیز ہے اللہ نے اس کا نام رکھا ہے مال جعل اللہ لکم قیاما انسان کئی حالتوں میں ہوتا ہے قیام رکو سجود سب سے افضل حالت جو ہوتی ہے وہ قیام کی ہوتی ہے سب سے افضل جو حالت ہوتی ہے انسان کی قیام کی اس حالت میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور زیادہ دیر تک کر سکتا ہے باقی حالتوں میں اتنی قوت انسان کے پاس نہیں رہ جاتی جتنی کی قوت اس کی قیام کی حالت میں ہوتی ہے اور اسی لئے بعض روایات میں قیام کو قیام کی فضلت آئی ہوئی ہے افضل السلاة طول القنوط طول القنوط کیا ہے لمبا قیام کہ اگر کوئی شخص نفل نمازوں میں قیام لمبا کرتا ہے تو یہ اس کے افضل نمازوں میں سے ہوگی جس قدر وہ قیام لمبا کرے تو قیام انسان کی زندگی کے لئے بہت اہم ہے ریڑ کی ہڈی جو لگی ہوئی ہے یہ پیٹ کی قیام کے لئے پیٹ کی مضبوطی کے لئے تو انسان زیادہ دیر تک اپنے پیٹ کو کھڑا رکھ سکتا بستر پر لٹانا ضروری نہیں سمجھتا جب تک کی اس حڈی کے اندر انسان کی قوت واقعی ہے جتنی مضبوط اس کی ریڑ کی حڈی ہے اتنی دیر تک اس کا قیام لمبا ہوا اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیام کی حالت کو اللہ رب العالمین نے یہاں جو ذکر کیا ہوا ہے یہ حالت بہت عظیم ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک بہترین نام القیوم ہے کیا مانے قیوم کے القائم بنفس والقائم بغیر جو اپنے آپ کو بھی قائم کیے ہوئے ہے اور اپنے ذریعے سے اوروں کو بھی قائم کیے ہوئے ہے تو قیام کی صفت کسی بھی چیز کے اندر اگر ہے تو رب ذو جلال کی اس نام کی برکت سے ہے یہ جو نام ہے یہ جو صفت ہے اللہ رب العالم کی قیوم کی اوروں کو قائم کرنے کی صفت یہ اللہ رب العالم کی اس نام سے ہے تو ہمارے اندر جو قیام ہے ہم چلنے پھرنے کے لائق ہیں اور کچھ کرنے کے لائق ہیں در اصل اللہ رب العالم نے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت دی ہوئی ہے اس میں مال کو تو آپ اس شریعت کے اندر مال کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مال کی اہمیت شریعت کی نگاہ میں ایسے ہے جیسے کہ ایک انسان پڑا ہو دوسرا کھڑا ہو دونوں ایک جیسے نہیں ہیں ایسے ہی مال کے ساتھ اور بغیر مال کے وہ آدمی ہیں اگر مال کا صحیح تصرف اور مال کے اندر حسن تدبیر کی صفت پائی جا رہی ہو اس شرط کے ساتھ جیسا کہ نبی صلی اللہ نے ذکر فرما تو اصل مال کے اندر یہ ہے جو شریعت اسلامی کہتی ہے کہ مال دل اثر روح ہے اس سماج کے لیے اس سوسائٹی کے لیے اس گھر کے لیے اس شخص کے لیے اور اس کے قیام کے لیے بہت بنیادی روح لدہ کرتا ہے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے لیکن شرط اس کے اندر ہے حسن تدبیر اور حسن تصرف تا کہ وہ صالح تو اس کے اوپر سے نہ جانے پائے تو پھر وہ فتنہ نہیں ہے بلکہ وہ مکمل نعمت اور اس سے ہٹ کر کے وہ فتنہ ہی فتنہ ہے دودھاری تلوار ہے مال مال دودھاری تلوار اگر اس کا صحیح استعمال اور صحیح تصرف ہو تو نعمت عظیمہ ہے اور اس سے ہٹ کر کے وہ ہمارے لئے فتنہ اور آزمائی ہے کسی پر اقتفا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرے کی مصیبتوں دوخ اور پتلیوں سے مخورد آمین اسلام علیکم و رحمت اللہ